بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹویلائی ایس اردو میں ہوں عمران حیدر سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ جو قیناً بہت اچھے سے ہوں گے سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے فائی سیس فور ایٹھ کورس کورڈ ہم نے جو ہے وہ سارا ڈسکس کر لی ہے اس میں جتنے یونٹ تھے اس میں جتنے ٹاپک تو وہ سارے تقریباً ہم نے ڈسکس کی ہے تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں اس کا پاسٹ پیپر دوہزار انیس میں جو اس کا پیپر ہوا وہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو تقریباً وہ ساری چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں جو اسی پاسٹ پیپر کا حصہ بھی ہیں اور اس سے آپ کو پاسٹ پیپر سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آخر پہلے پیپر میں آیا کیا تھا اور کون کون سا یونٹ میں کس کس طرح سے کون سا ٹاپک جو ہے وہ پیپر کا حصہ بنا تھا تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سکرائب کر لیں سکرین کے اوپر تاریخہ کر آپ کو سورا نظر آ رہا ہے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تمام طرح اپ ڈیٹس اس چینل کی جو بروقت ملتی رہے گی ہاں جی سٹوڈنٹ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے سوال وہی ہوتے ہیں ہمارے پیپر میں جو آتے ہیں وہ ہماری کتاب کا ہی حیثہ ہوتے لیکن کچھ سوال کی جو فام ہے وہ چینج کر دی جاتی ہے تو اس سے ہم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس پاس پیپر کو جو ہے وہ آپ تک پنچانے کا اور اس کو جتنے بھی سوالات ہیں ان کو بھی ڈیفائن کروں گا کہ آخر یہ آپ کے ہی ٹاپک ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ آپ کے کوئیسن کا حیثہ بنائے تھے تو اسی طرح سے آپ کو یہ نیکس بھی اسی طرح سے ہی سوال آئیں گے تو اس لیے اس وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ سب سے پہلے آپ نے سوال کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے ریڈ کرنا ہے سمجھنا ہے کہ آخر آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے پھر آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر پائیں گے تو چلیں چلتے ہیں آپ نے پاسٹ پیپر کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم 564 8 کورس کورڈ ہے ملائیس 3rd سمیسٹر اور 2019 کا یہ پیپر ہے یہ ابھی جو پیپر گزرے ہیں یہ لازٹ ایر سپرنگ سمیسٹر کا ہی یہ پیپر ہے اور اس میں جو ہے وہ سوال کس طرح سے آئے کون کون سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں کس کس یونٹ میں سے سوال حصہ بنتے ہیں اور ہر دفعہ اس کا حصہ لازمی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لیکن ایک بات یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 564 9 کورس کورڈ اس میں جتنے ٹاپک کروائے تھے الحمدللہ پیپر کا وہی حصہ رہے ہیں تو اس میں بھی میں نے یونٹ نمبر ٹین سے لے کر ریٹین تک جو ٹاپک اہم اہم ٹاپک ہیں وہ سارے کروادیوں میں آپ وہ تین ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کے سارے ٹاپک تقریباً جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بہت ہی تھوڑے سے ٹائم میں آپ کی وہ ساری چیزیں کبر ہو جائیں گی تو سوال نمبر پہلا ہے یہاں پہ جی ایک چیز یہاں پہ کہ جو پہلا آپ کا پیپر تھا اس میں بھی یہی تھا کہ تقریباً ہار ایک یونٹ میں جو اہم ٹاپک تھے وہ سوال کا حصہ تھے اور وہی اہم ٹاپک میں نے اٹھا کہ جو ہے وہ ویڈیوز کی صورت میں ڈیفائن کر دی ہوئے ہیں تو بالکل تھوڑے سے ٹائم میں آپ کا وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو آپ نے ہار ایک یونٹ کو آپ خود سے بھی اگر یہ میری ویڈیوز نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو یہ پسند نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے اتنا ضرور کیجئے گا کہ اپنی سٹڈی گائیڈ اٹھا کے جو ٹاپک وہاں پر ہیں ان کو لازمی تیار کیجئے گا ان ٹاپک کو لازمی تیار کیجئے گا کیونکہ سٹڈی گائیڈ ہی آپ کی ایز ای ٹیکس بک کے طور پر ہیں تو پیپر ہمیشہ ٹیکس بک میں ہی آتا ہے تو اس سے سٹڈی گائیڈ سے آپ کو بہت سی گائیڈز مل جائیں گی جو ٹاپک وہاں پر ہیں ان کو ریڈی کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو سب سے پہلا سوال ہے what is different between بیبلوگرافک سورس and بیبلوگرافک ٹولز کہ بیبلوگرافک سورس اور ٹولز میں فرق کیا ہے یہ بتانا ہے ہم نے describe کمپیٹرائز بیبلوگرافک ٹول and what types of information they provide اب بیبلوگرافک ٹول اور بیبلوگرافک کمپیٹرائز ٹول ٹولز اور کمپیٹرائز ٹول میں تھوڑا سا ہی فرق ہے ایک دو ٹول کا صرف فرق ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی بندے کو پریشان کر دیتی ہیں جب سوال اس طرح سے آتا ہے کہ difference بیبلوگرافک سورس اور بیبلوگرافک ٹول میں فرق بتانا ہے تو اب ٹولز اور سورس میں فرق بتانے میں ہم ٹول اور سورس مکس اپ کر دیں گے تو اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے جب ٹولز ہمارے جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں لیکن سورس ہم نہیں سورس دیکھیں گے یار سورس کون سے ہیں ٹولز کون سے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں لہٰذا یہ چیزیں اس طرح سے اس طرح سے سوال آتا ہے تو اس لیے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ غلط کر دیتا ہے تو اس لیے سوال کو اچھے طریقے سے سمجھ کے مطلب سورسز اور ٹولز اور اس کے بعد کمپیوٹرائز ٹول آسان سا سوال ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہے جی سوال نمبر ٹو ڈسکرائب ڈی کنٹیبیشن آف افلاو انڈیویلپمنٹ آف آئی ایس بی ڈی آل سو ڈسکس آئی ایس بی ڈی سی ایم کارٹو گرافک مٹیریل ٹھیک ہے جی بیبلو گرافک فارمیٹس میں یہ اس یونٹ میں سے یہ ٹاپک ہے تو اس میں افلا نے آئی ایس بی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بیبلو گرافک ڈسکرائپشنز ڈیویلپ کی اس میں افلا کا افلا کا کیا کردار تھا یہ ہم نے جو ان کا کتنا حیث ہے اس میں انٹرنیشنل فیڈریشن لائبری اسوسییشن کا اس میں کتنا حیث ہے اور یہ جو کارٹو گرافک مٹیریل ہے یہ آپ کا جو سپیشل مٹیریلز کی جب آپ کرتے ہیں بیبلو گرافی تو اس میں آتا ہے تو یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ آپ کا سیونٹین چپٹر ہے بیبلو گرافک فارمیٹ اس میں سے یہ سوال آیا ہوا ہے تو وہ یہ دونوں سوال سیونٹین اور ایٹین کے یونٹ سے تو آگئے آپ کے اب واتر بیبلو گرافک ڈیٹا بیس اب ڈیٹا بیس چپٹر سے سوال آگیا ہے اس کا حصہ بن گیا ہے یہ کوئیسن پیپر کا تو واتر بیبلو گرافک ڈیٹا بیس اس میں سب سے پہلے ڈیٹا بیس اس کے بعد بیبلو گرافک بیبلو گرافک ڈیٹا بیس اس طرح سے آپ اس کی تفصیل کریں گے تو آپ آسانی سے کر سکیں گے یہ پہلا پارٹ اس کے بعد ڈسکس ٹیکنالوجی یوز ڈیٹا بیس سب ٹیکنالوجی یوز کس طرح سے ہو رہی ہے ڈیٹا بیس میں یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ساری چیزیں الگ الگ کر دیں بڑے اچھے طریقے سے اس کا بھی جواب بن جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے مارک کیا ہے اور مارک ٹوانٹی ون کے فیچر کیا ہیں ان کے بارے میں آپ نے اس میں ڈیفائن کرنا ہے ہمارا جو سپیشلائز مٹیریل ہے اس میں اے سی سی آر کس طرح سے کام کرتا ہے یہ سپیشلائز مٹیریل کو اے سی سی آر ٹو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے یہ اس میں آپ نے بتانا ہے وہی مارک مارک ٹوانٹی ون اے سی سی آر ٹو آئی ایس بی ڈی بیبلیو گرافی ڈیٹا بیس یہ سارے ٹاپک پیپر کا ہیسہ ہیں اس پاسٹ پیپر میں بھی دوہزار انیس کا یہ جو پیپر آپ کے سامنے ہے یہ اس میں اس کا ہیسہ ہے اور یہی ٹاپک میں نے تقریباً سارے ہی ویڈیوز کا ہیسہ بھی بنائے ہوئے ہیں اور ان ٹاپک کو ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے اور تھوڑی سی محنت آپ نے خود سے کرنی ہے تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی کرنی ہے نہ ہونے کے برابر ہے اگر کوئی نہ بھی کرے صرف وہ ہی اٹھا کے تیار کر لیتا ہے تو اس کا بھی پیپر انشاءاللہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا کوئیسن نمبر سکس کی جانب چلتے ہیں جی بریف ٹریس آؤٹ ہیسٹری آف کٹلوگنگ کوڈز کی ہیسٹری اور کون سا کٹلوگنگ ایسا ہے جو کٹلوگنگ کٹلوگنگ دیویلپنگ کرنے میں اس کا کیا کردار ہے کون سا کٹلوگنگ میں جائیں گے تو وہی کٹلوگنگ کی ہیسٹری سے لے کر جتنے کٹلوگ بنے ہیں وہ دو کٹلوگ کو ڈیفائن کریں گے جب باپ آئیں گے تو ایسی سی آر ٹو مارڈن کٹلوگنگ کوڈ میں ڈیویلپنگ کرنے میں ایسی سی آر ٹو ہی ہے جو اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ایسی سی آر ٹو کے بعد آڈی اے بھی ہے مارک ایسی سی آر وان ٹو اور مارک مارک تو مشین ریڈیبل کٹلوگ ہے نا یہ بیسیکلی یہ غلط کانسیپٹہ کے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ مارک جو ہے وہ ایک کٹلوگ ہے مارک بیسیکلی کٹلوگ نہیں ہے تو اس لیے ایسی سی آر ٹو جو ہے وہ مارڈن کٹلوگنگ کوڈز میں ہم جو ہے وہ اس کو وہ ہسٹری کو جب کریں گے تو وہ آدمے ایسی سی آر ٹو کے حوالے سے لکھ دیں گے اس کے بعد سوال نمبر سیون ہے پوائنٹ آؤٹ کرائٹیریہ ٹو کمپیر کلاسفکیشن سکیم ان کمپیر یو ڈی سی ان ڈی ڈی سی وہی کلاسفکیشن اور میں یو ڈی سی ڈی ڈی سی آگئی ہے کمپیر کلاسفکیشن سکیم ہم نے یو ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے حوالے سے وہ پہلے جو ہمارے چپٹر نمبر ٹین اور الیون والے سوال بانا شروع ہو گئے ہیں اوپر والا جو سوال تھا وہ الیون اور یہ ٹین الیون ٹویل میں اور اس کے بعد شارٹ نوٹس کی صورت میں جو چیزیں آگئی ہیں یہ جو سابقا پیپر گزرا ہے یہ تو بڑا آسان سا لگ رہا ہے اس میں تو کوئی مشکل چیز نہیں اور رائٹ شارٹ نوٹس آن آئی ایس بی ڈی این بی ایم اس کے حوالے سے کیونکہ جو افلا تھا اس نے پھر جو انٹرنیشنل سٹینڈڈ بیبلیوگرافک ڈسکرپشن کے گروپ بنائے ہوئے تھے کہ آگے پھر مزید گروپ جب کریئٹ کیے تو اس میں یہ ان بی پی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے گروپ ہیں تو اس میں اس گروپ کا ذکر کیا جا رہا ہے سی سی ایف یہ جو بیبلیوگرافک فارمیٹس ہے اس میں سی سی ایف ہے اس کے بعد ای ڈی ڈی سی الیکٹرونک ڈی ڈی سی فیکٹڈ کلاسیفکیشن بہت ہی آسان بہت ہی آسان یہ چیزیں ہیں ساری تو یہ دیکھ لیں کرائیڈ نوٹ میں وہ ساری چیزیں اس نے جو شارٹ کی صورت میں تھی کچھ ڈیفینیشنیں اس نے پوچھ لی یہ سوال بڑا زبردست ہوتا ہے کیونکہ اس میں پانچ پانچ نمبر کی یہ ڈیفینیشنیں ہیں ساری تو اس کو بندہ اگر کر لیتا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا لکھنا پڑتا ہے اس میں زیادہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو آسانی کے ساتھ جو اب بیس نمبر بیس میسیج آسانی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا صحیح اکورٹ لکھتے ہیں تو پندرہ نمبر تو آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی تھوڑا سا اچھا لکھتا ہے تو اس کے اٹھارہ بھی آسکتے ہیں تو یہ ڈیفینیشنیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہیں تو یہ دیکھ لیں جی جس طرح سے پہلا پیپر تھا فائیو سکس فور نائن اور فائیو سکس اب فور ایٹ یہ بھی ہاری یونٹ میں سے تقریبا جو اہم اہم چیزیں وہی پیپر کا حصہ بنی ہے اور وہی چیزیں میں نے کروا دی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا آپ اس میں اگر تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تھوڑی سی صرف محنت کر لیتے ہیں بہت زیادہ کریں گے تو پھر تو ویل این گوڈ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں تھی جو 2019 میں پیپر کا حصہ بنی تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ہاں جی تو مائی ڈیر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ یہ پاسٹ پیپر آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور جتنے بھی اس میں ٹاپک تھے وہ میں اس سے پہلے ڈسکس بھی کر چکا ہوں تقریبا سارے ہی ڈسکس کر چکا ہوں آپ وہ تین ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان کو لازمی دوبارہ دیکھیں آپ کا تین ویڈیوز کے اندر ہی پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت اچھا میتھڈ میں نے لے کر جو اب لے کر آیا ہوں جس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کا اس سے فائدہ ہو رہا ہو تو اس کو اپنے دوسرے لائبری کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ اب کسی اور کورس کورڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان پا اندباد